السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کلاس نائن سبجیکٹ میالو جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائٹ مائکروسکوپی یا الیکٹران مائکروسکوپ لائٹ مائکروسکوپی اور الیکٹران مائکروسکوپی یا لائٹ اور الیکٹران مائکروسکوپ کیا ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے اور ان کی جو ایک رینج ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ابجیکٹ کو دیکھنے کے لیے وہ کتنی ہوتی ہے تو آج اس چیز کے مطالق ہم جو ہے وہ سٹڈی کریں گے نوٹ ٹو ٹائپس آف مائکروسکوپ کے ہمارے پاس جو ہے وہ دو ٹائپس کی مائکروسکوپ ہوتی ہیں ایک کو جو ہے وہ لائٹ مائکروسکوپ کا نام دیا جاتا ہے اسے ال ایم بھی کہتے ہیں الیکٹران مائکروسکوپ اور دوسری ہمارے پاس جو ہے اسے الیکٹران مائکروسکوپ ای ایم کہتے ہیں جو کہ بوسٹلی جو ہے وہ جوس کی جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ لائٹ مائکروسکوپ کے مطالق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایسی مائکروسکوپ جس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اسے لائٹ مائکروسکوپ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے لائٹ مائکروسکوپ کام کرتی ہے جب بھی کسی سپیسیمن سے جو ہے وہ لائٹ پاس تھو ہوتی ہے لائٹ اس میں سے جو ہے وہ ادرتی ہے لائٹ مائکروسکوپ ورک بائی پاسنگ ویزیبال لائٹ تھو اے سپیسیمن کہ جب کسی سپیسیمن میں سے لائٹ گذرے گی تو تب ہماری لائٹ مائکروسکوپ کی ورکنگ جو ہے وہ ہوگی اس کے اندر میں وہ دو گلاس لینزز ہیشے کے لینزز میں وہ استعمال ہوتے ہیں ایک دینس پریڈیوز اینڈ لائٹ ایمیج آف دی سپیسیمن اب دو لینزز استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر تو دونوں لینزز کا جو ایک ورک ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنس ہوگا اب نمبر ون پر اس میں جو ہے ہمیں ایک لینزز کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایک لینزز میں جو ہے وہ سپیسیمن جو ہے اس کا ایمیج کو جو ہے وہ ان لارج کر کے دے گا اس ایمیج کو جو ہے ہمیں بڑھ کر کے دے گا اور دوسرا لینزز جو ہے وہ ایمیج کو میکنیفائی کر کے دے گا ہمیں ایمیج کو جو ہے وہ کلیر کر کے دے گا اس کی کلیریٹی کو شو کرے گا جو ویور ہوگا اس کی آئی کے اوپر مینز کے ویور کی آئی کو جو ہے وہ کلیریٹی شو کر کے دے گا تاکہ وہ اس کے ایمیج کو جو ہے وہ واسط طور پر جو ہے وہ دیکھ سکے ایزیلی ایک فوٹو گراف ٹیکن تھو اے مائکرو سکوپ اس کالڈ اے مائکرو گراف کہ ایک فوٹو گراف جس کو ہم مائکرو سکوپ کی مدد سے لیتے ہیں اسے جو ہے وہ مایکرو گراف کا نام دیا جاتا ہے وہ پوٹو گراف جس کو ہم مایکرو سکوپ کی مدد سے لیتے ہیں اسے مایکرو گراف کا نام دیا جاتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ لائٹ مایکرو سکوپ جو ہے وہ دکھائی گئی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جو مایکرو سکوپ ہمارے پاس تیار ہوئی تھی یا تیار کی گئی تھی وہ یہ والی مائکروسکوپ لائٹ مائکروسکوپ سمپل مائکروسکوپ کا بھی سے نام دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ایڈوانسمنٹ کے بعد نمبر دو والی مائکروسکوپ ہمارے پاس جو ہے وہ تیار ہو گئی اور پھر بعد میں جو ہے جو لیٹسٹ ورزن ہے آج کل وہ یہاں پر جو ہے وہ تھرڈ نمبر پر شو کیا گیا ہے تو یہ کچھ جو ہیں وہ مائکروسکوپ کے ہمارے پاس جو ہیں وہ ایمیج ہیں جو آج کل جو ہے وہ چل رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے نیکس جو ہے وین وی سی ایک مائکرو گراف آن دی پیج آفے بوک کہ جب ہم کسی مائکرو گراف کو بوک کی پیج کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں جب ہم کسی بھی ایمیج کو جو ہے وہ بوک کے اوپر دیکھتے ہیں وی سی سم ورڈ لائک ایل ایم وان زیرو نائن ایکس تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ لکھا ہوا ایل ایم وان زیرو نائن ایکس جو ہے وہ ملتا ہے پرنٹڈ فارم کے اندر جو ہے ہمیں ملتا ہے لانگ دی ایجز آف مائکروسکوپ مائکروسکوپ کے ایجز کے اوپر مائکروسکوپ کے جو ہے وہ کناروں کے اوپر تو یہ یہ ہمیں اس چیز کی انفرمیشن دیتا ہے that the photograph was taken through a light مائکروسکوپ کہ یہ فوٹوگراف ہمارے پاس جو ہے وہ لائٹ مائکروسکوپ کی مدد سے لیا گیا ہے and that the image has been magnified one zero nine time اور image جو ہے اس کو تقریبا ایک سو نو گنا جو ہے وہ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے one zero nine ایکس ہمیں اس چیز کو شو کرے گا اس چیز کی انفرمیشن دے گا چکوہ image ہمارے پاس جو ہے اس کو ایک سو نو گنا جو ہے وہ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے a light microscope can magnify object only about fifteen hundred time without causing blurriness کیا light microscope جو ہوتی ہے object کو پندرہ سو نائم یا پندرہ سو گنا جو ہے وہ بڑا کر کے دکھاتی ہے without causing blurriness اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ لارٹ نہیں ہوگی means کہ ہمارے پاس جو بھی image ہوگا وہ clear جو ہے وہ شو ہوگا its magnification is fifteen hundred ایکس تو اس کی جو magnification ہوگی وہ پندرہ سو ایکس ہوگی its resolving power is zero point two مایکرو میٹر اور اس کی جو resolving power ہوگی ہمارے پاس وہ zero point two مایکرو میٹر ہوگی اور one مایکرو میٹر ہمارے پاس جو ہوتا ہے one by thousand میلی میٹر کے ایکول ہوتا ہے one مایکرو میٹر is equal to one by thousand میلی میٹر in other word دوسرے الفاظ میں the LM light microscope cannot resolve object smaller than zero point two مایکرو میٹر دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ light microscope ایسے image کو clear نہیں کر سکتی image کو جو ہے وہ نہیں دکھا سکتی جن کا سائز جو ہے zero point two مایکرو میٹر سے بھی چھوٹا ہوگا it is about the size of the smallest bacterium تو یہ ایک smallest bacterium کا جو ہے وہ سائز ہے the image of the bacterium can be magnified بیکٹیریا کا image جو ہے اس کو magnified کیا جا سکتا ہے by many times بار بار اس کو جو ہے ہم بڑا کر سکتے ہیں by light microscope can not show the detail of its internal structure کہ ہم image کو جو ہے وہ بار بار اس کا size increase کر سکتے ہیں مگر light microscope جو ہے وہ ہمارے ہمیں جو ہے وہ image کا جو internal structure ہے اس کو کبھی show نہیں کرے گی کیونکہ light microscope کی مدد سے ہم جو بھی image ہے جو بھی object ہے اس کا جس آوٹر structure جو ہے وہ study کر سکتے ہیں internal structure کے لیے ہمیں پھر جو ہے وہ electron microscope کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے موسیقی موسیقی